اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے امتیاز علی سمر اور آپ دیکھ رہے ہیں سمر ٹی وی اردو دوستو شاہد افریدی جو کسی نام یا کسی تعرف کے مہتاج نہیں پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ان کے نام کے چرچے ہوتے ہیں کرکٹر ہیں جو کہ بہت مشہور تو آج ہم بات کریں گے شاہد افریدی کی ایک وائرل ویڈیو جو اس وقت پورے انٹرنیٹ پر پورے سوشل میڈیا پر پھیل رہی ہے دوستو شاہد افریدی کو اس وقت ایک مسئبت کا سامنا اور تنقید کا سامنا پڑھ کرنا پڑ گیا جب وہ 6 سپنیمبر کو یومیت دفاع کے موقع پر ایک ایونٹ میں جو ہے نسوار رکھ رہے تھے اپنے موں میں اور وہ ویڈیو کیمرے میں آگئی تھی اور کافی طرح سارے لوگوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا چلیے آپ بھی ویڈیو دیکھ لیں دوستو جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ شاہد افریدی آرمی چیف اور کافی سارے جو افیشلز لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور نسوار جو ہے اپنے موں میں رکھ رہے تھے کیونکہ لوگ دوستو آپ کو پتا ہے کہ پتھان ہو اور نسوار نہ رکھتا ہو یہ ممکن ہے نہیں تو اس کے ویڈیو کے ریسپونڈ میں شاہد افریدی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا کہا یہ بھی آپ دیکھ لیجئے اپنے تقریب میں دیئے کہ ایک ویڈیو جو آئیے اس کے حوالے سب چاہیں گے ویڈیو سے گا حوالے سے یہ لوگ میرے پاس کڑا بھائے اگر آپ نے ٹرائی کرنا آپ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اگر لون اور سامپ کو خوشبو کا مزہ لینا میرے پاس ہے بلکہ میں آپ کو دے بھی دے رہتا ہوں محمود بھائی کو ٹرائی کر آیا یہ آپ خوشبو کریں خوشبو آئی لون اور پاہ سامپ کی دیکیو تیکیو نال تکریب میں دیئے کہ ایک ویڈیو جو آئیے اس کے حوالے سب چاہیں گے ویڈیو سے گا حوالے سے یار وہ تو یہ لوگ میرے پاس کڑا بھائے اگر آپ نے ٹرائی کرنا آپ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اگر لون اور سامپ کو خوشبو کا مزہ لینا میرے پاس ہے بلکہ میں آپ کو دے بھی دے رہتا ہوں محمود بھائی کو ٹرائی کر آیا یہ آپ خوشبو کریں خوشبو کریں خوشبو آئی لون اور پاہ سامپ کی دیکیو دوستو آپ میں اور بہت ساری ایسے لوگ جو کسی نے کسی نشے میں ضرور مبتلا ہوتے ہیں کسی کو سگریٹ کا نشہ ہوتا ہے کسی کو کوک کا نشہ ہوتا ہے کسی کو کسی چیز کا نشہ ہوتا ہے تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سٹارز جو ہیں ہمارے سرمایہ ہیں پاکستان کا جنہوں نے پوری دنیا میں ہمارے نام روشن کیا ہے ہمارے ملک کا تو ہمیں اتنی سی بات کہ انہوں نے نسوار کی رکھی پتھان نسوار لازمی طور پر رکھتے ہیں شاید افریدی کا آفریدی پشتون فیملی سے تعلق ہے تو ہمیں ان کے تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے اور پوری دنیا میں ہمارے ملک کا نام روشن کیا ہے شاید افریدی نے تو ابھی اتکہ ہوں یہ چھوٹی سی وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے گا اگلی وڈیو آئینے تک ہمیں پیارے ہوگی